توجہ کعبہ تھوڑا جانا حسابتہ پہ تیز ہو حسابتہ تیز ہو کعبہ کاف دے عدد میں بھی این دے ستر کنے ہو گیا یہ تو انو دکان دے ماں پہ بادن سواد آگیا کاف دے بھی تے این دے ستر کنے ہو جی ستر تیبھی نبی اگیا گیا بے دے دو بانوے اگے گول ہے اے دے عدد پانچوں دے نے بانوے دے پانچے ستانوے میں نو نہیں پتا ہوں تُسھی داد دے ہوگی یا لمحے پہ جاؤگی کعبہ دے عدد نائنٹی سیون ستانوے اچھا اللہ علی کری تیری ہنو آئے انہیں کعبہ اچھے بولے نہیں جی جا کری نوں کری نوں علی دے عدد کی انہیں این دے ستر لام دے دس نا این دے ستر لام دے تری کنے ہو گیا جی بولو سو ستر تیری سو ایک سو دس کعبہ دے عدد نے ستانوے علی آئے ہی کعبہ تیرہ نوں اور ستانوے تیرہ با ایک سو دس ایدہ مطلب ہے کعبہ تیرہ رجب پائیے تے نتیجہ علی بولے نہیں کعبہ بیچ تیرہ پائیے تے نتیجہ ایک اور ہی بول اچھا لے بھئی ایک آج جرشنِ غازی اب آس تا اینہ نے چونکہ والدہ جسمنہ ہے ایک فکرہ بولنا چاہنا لیکن صرف سٹیجے چار بندیانو سمجھے دی یا جمعہ لگا بولن ساری زندگی جیدھی اپنے پتر ہون جیدھے اپنے پتر ہون انہیں کدھی گوانڈیاں دا لے کے پالے ہیں بولو سی جیدھے اپنے نام ہون وہاں دی چاہ جیدھے پتر کو لے لے پابی کلو لے 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 پرا کلو لے لے میں پالا دی جیدھے اپنے حسن سینور کے ہون تے او دوامہ منگے جیدھے باس تے انہوں اب پاس ہاں دے انہوں اب پاس ایک جملہ صرف ایک جملہ انہوں اب پاس ہاں دے اوے جو جو کعبے میں اترے اسے علی کہتے ہیں جو قلب فاطمہ میں ناظر ہو اسے اب پاس کہتے ہیں نہیں سواد نہیں آیا حسین دی ولادت تین شابان تین شابان اے تھی گل ہوتے ہیں جو میں فکر ہے اس لیے کہ پڑھا دیتا ہے تین شابان میں اس لیے کرمیان چاہ روک کے علی ایک جملہ پڑھے آتا کہ آئی دی راتے والے تین شابان کو یہ جملہ تو عدلی ہے تین شابان کو حسین آئے اور تیرہ کو باپ آیا علی تین کو بیٹا تیرہ کو علی تین کو بیٹا تیرہ کو باپ تین کو بیٹا تیرہ کو باپ تین شابان کو بیٹا جڑے نظم انکرے نہ تنائج نہ تنائج نہ تیرہ چونکہ اج رات وفاد بادشاہ دے جشن دی رات اس لیے ایک فکرہ بولنا چاہنا ایک جملہ وفاد بادشاہ دی شانت رجل مشکل اللہ کرے سمجھا دیا رجل رے جیو لام رجل کینو آن دے بچہ ماں دے تیڑے چوبے شاہ جی انو جنین آن دے جدو جم پوے انو مولود آن دے جدو دودھ پین لگ پوے مان دا انو رزی آن دے جدو پینگے چپا دیو انو سبی آن دے جدو پینگے چو تھلے کتر کے رڈن لگ پوے انو شاب آن دے جدو ٹرن لگ پوے انو طفل آن دے جدو جوانی دی پینگے چڑھن لگ پوے انو غلام آن دے جدو پورا جوان ہو جائے انو فتح آن دے عجیبینیوں سمجھا لا فتح اللہ ایک واری فیر آئی علم دی قدر تکی کرنی ہے شیر سننا لیا ماں کے شکم میں بچہ جنین پیدا ہو جائے مولود پنگوڑے میں آ جائے ماں کا دودھ پینے لگے رزی مہد میں آ جائے تو یہ سبھی پنگوڑے چو اتر پوے شاب ٹرن لگ پوے تفل جوانی دی پینگ چنن لگ پوے پورا جوان نہیں غلام فول جوان ہو جائے فتح جدو جوانی دی کماند پان لگ پوے انو رجل آن دے سواد لینہ کو بیچہ آلم بیٹھا ہونے نبی نے خیبر کیا سیدہ اوتی جنن رایاتا گدن راجولان کل میں چندہ ایک رجل نو دے آنگا میں میرا خلق سایا کر گیا اپنی محنت کل چندہ ایک رجل نو دے آنگا جو ہی بلا ورسولہ جو ہی بلا ورسولہ جیڑا اللہ تی علیہ دا رسول دا محبوبی ہے محبوبی ہے نہیں میں جلدی نکلنا چاہنا دے جاؤں یا رجل علی نو کیا ہے نبی نے کہ یا یا عباس نو کیا حسین نے پتہ نہیں کی پڑھا لگا تیرے باستے توں کیونکہ میرے نال شامج رہے ہیں عراق رہے ہیں لبنان رہے ہیں اس پاس سے مطلب سا چاہنا یا رجل علی شاہ جیئے سوزہ نہیں لفضہ یا رجل حسین یا کیا باس یا باس انتا رجل فقی توں رجل فقی فقی یا دینے جنہوں شریعت مسئلے آمدے ہون جو شریعت کو سمجھ لے وہ شریعت کا رجل جو حسین کو سمجھ لے وہ حسین کا رجل جی کیونکہ ادھر پڑھنا نہیں آ علی دی طرف پھر تری جی آئے وائز جلنل بیت مسابط لناصب امنا اللہ نے یاد کرو وقت جدو کعبہ سواب دی جگہ بنایا تے امن دی جگہ کعبہ بوت خاننا سی سواب دی جگہ عوضوں بنی جدو علی آئے ایک پھری بولو ہے اس مجمعن مجمعن نارلہ علی بابا جی اگر نکتے پڑھ دا رہا دھو اٹھ کے ٹرول آمین سلید بابا ایک پھری سمال لگا ایک جملہ علی بابی رشان چوپی گرگن سادھے نبی دا ایک لقب سادک تے امین بالکل نمہ جملہ سادک تے امین سادک تے امین ایک کافر تے مشرق مکہ دے سنہ مندے نہیں سا رسول لیکن امانتہ رسول کو رکھ دے سنہ آپ نے کیسے رہی آلی میں ٹرچل لیا تے لوگ کھانی امانتہ دے کے آ جائیں کائنات کی سب سے بڑی امانت کا نام ہے محمد آئے جدے کال مکہ دے کافر تے مشرق امانتہ رکھن اسے میرا نبی مصطفیٰ کہتے ہیں جنہ کو رب اپنی امانت رکھے اور نو ابو تعالی مصطفیٰ رکھنے لارہ اے تکبیر نارہ ریسان نارہ اے حیدار نارہ گوسیٰ سرکار دا بابا بو طالب اتجارت کا نواس یمن گین یمن دا بدا اور اے تجارت پی کر دینے ساتھ ہی کہنے سردار میرا دکھا لیں ان سمجھ نہیں تھے آپ نے کیا جی اے تھیک والی جیدانا مشرم بن وہ ساتھا دل کر دائے تجارت کر لئیے جانتے مشرم مل لئیے ابو طالب کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی جی تو بڑھا دل کر بزرگ بند چلو سلام کر لئی لئیے اور بھی لوگ میں کوئی گھر لکانا نہیں جانتے اور بھی لوگ گرمیاں چھت تجارت کرنے شام جان دے سام سردیاں یمن جان دے انہ نے گیا تھے ولی رہی جان مشرم بن ویب ایک سو نبیس سال عمر کنی عمر ایک سو سردار دل کردہ آیاں انہوں ملنا چلیے ابو طالب کے انہیں چلو تین قدم ٹرویتو نے کہ جی سردار رکھ چھڑو پر نہیں جان دے انہیں کہ جی وہ کنڈی نہیں کھول دا تو انہوں سمجھ نہیں آرہی یہ کچھ آیاں تک انڈی خڑکا تو بابا بار نکل دا نہیں اب علی دا بابا کہیں چلو ہم ایک یہ کیڑا انڈی نہیں دیکھو اتنوں جناب ابو طالب چلے سیدان دے رہے میں سیدان دے دے دی شان پہ پڑھ دا اتنوں ابو طالب چلے اے اتنوں او مشرم ایک سو نبے سال عمر شاہ جی انہیں ایک سو نبے سال اللہ دی عبادت کیتی تی منگیا کو جنہ کہیں دا سید جب منگا بھپاری بننا ہوئے 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 منگیا آج زندگی پہلی واری چی ہو رہی آج لگا منگا دن ملوم ہدا کہ موت دا وقت قریب میں وڈیرہ بن گیا تی تیرے کوئی لنگا منگن ایک سو نبے سال دس کار دو سو سال دی عبادت دس حل کہ میری جان نہ کڑی جن نا چی کوئی کابی دا مجاور نہ مل لگ اے دروں انہ دعا کی دی او کتھو چلے توسی پورا ڈسٹر موجت وال گیا دل بر مائی رون گل آگیا سون غور دے نال یہ آئے نہیں آکے انج کنڈی کھڑکائی ہے اندرو بول کے پوچھ دیا مم بل باب کون دروازہ کھڑکاری ہے دروازہ کون پیا کھڑکان دا آپ فرما دن ابو طالب انہیں انجڈی چون جنی لئی اندرو پوچھ دیا من ابو تیرا ابیدہ نہ کی فرما ابدل مطلب انج مزید ہو پوچھ دیا کتھو دا رہنا لیا فرما حرم دا مکی دا چوتھا سوال پوچھ دیا کون دیو فرما حاشمی مریدہ نو کہی دا میری دعا قبول ہوگی بین اٹھا ہوگئے نہیں میرے خدم سمجھ آنی سکی پہلے نے پوچھ یقین آئے سردار نے کیا میرا ابو تال کیا پیٹر فرما ابدل مطلب کتھ دا رہنا آنے مکی دا کون دیو حاشمی قریش مریدہ نو کہن لگ او میری دوا قبول ہوگی من اٹھا آج جا شاہدی نال چل آج ابو تال کڑ آپ نے کیا مہین آج آج متھا چومکے متھا چومکے کہیں اے اقیدت دی چومی ہے نا 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 سمجھ دی آئی جملہ بولنا ہے سمجھ جا میں انہوں نے یہ کلنا ہو دی پوچھ دائیں اے اقیدت دا بوس ہے پھر سرکار نے کیا بسم اللہ میرا ایک پراؤ ایک اپ پرائے جیدہ نا عبد اللہ ہے ہاتھ جم کے جلدی دات او دا کوئی پتر محمد بھی ہے آپ نے کیا بسم اللہ او دا بیٹ ہے میرا پتی جائے 39 سال مہر شادی مشکل جمل ہے اڈیا چوکے جب بھا کہنے لگا سردار پہلا بوسا عقیدہ داسی دوجہ بوسا مار فتح پہچان کے چمریاں تو او یہ جنوب اے اڑی اگنا بولا دے صحیح ابو طالب کھڑے ہیں کہنے لگا تیرے پتی جیدی عمر کے نہیں اگر انہ تی سال انہ دردہ جیشن بنانا جی این مبار دے سردار مبار گو ابو طالب گون دے نے کہا دے اگر ایک بولی پھر دست تیرے پتی جیدی عمر کے نہیں کہنے لگی جیونہ تیس سال کتاب آئیں لگی کہنے لگا پھر مبار گو ایک سال انتدار کر ایک سال انتدار کر جنو تیرا پتی جا تری سال لگا ہو جائے تیری بیوی دی گو دی ایک بچہ پیدا ہوئے گا نا علی رکھی او نبیان سردار اے ولیان سردار اے نبیان سردار نعرہ ہیدری جناب ابو طالب آئے واپس اینج ویک کے مشرم منوں کی یقین آجائے جو تُو کہنے صحیح اگر بول کہنے جو تُو چاہے میں یقین دوانا بو اگر سکا مد سی انار دا ابو طالب کہنے جو میں علی دا پانا دعا کر اے انار ہرا ہو جائے دعا کر اے انار ہرا ہو جائے اس مشرم نے چولی دیئے کہنے دا پروردگار تن مصطفی مرتزاد آفاس دائی اجے دعا مکمل نہیں ہوئی او مرش لاباد چون آلی یقین انار ہرا ہوئی انار لگ گیا کہنے لگا بو طالب توڑ کے کھائے اے جنت دا لطیف جانتا لگا بیان کر اے انار ابو طالب خادات ندف بچوں علی پیدا ہوئی سیب جنت دا لے جبریل آیا بی بی ختیجہ نے خادات بچوں بطول پیدا ہوئی او بی جنت دا خمیر